باری تعالی ہم اعتراف کرتے ہیں تیرے حضور کی ہماری نافرمانیاں ہیں ہمارے ظلم ہیں ہمارے معاصی ہیں ہمارے نافرمانیوں کی کسرت ہے ہم نے تیرے حکام کو پھینک دیا ہے ہم نے تیرے حقوق کی پرواہ نہیں کی تیرے بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی لوگوں کے ساتھ ظلم کیا حق تلفی کی ہماری طبیعتوں میں عدر اور انصاف نہیں رہے ہم خیر سے معروم ہو گئے ہم شر کے ساتھ بھر گئے یا اللہ تو ہمارے گناہوں پر معاقضہ نہ فرما باوجود اس کے تو رہیم ہے غفور رہیم ہے جواد ہے تیری رحمت ہمارے گناہوں پر بھی زیادہ وسیع ہے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمارا معاقضہ نہ فرما اور اس وبا کو دور فرما دے ہم کمزور ہیں میرے مولاد تیری مدد کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہم متاج ہیں تیری اعانت اور تیرے کرم کے سوا ہمارے پاس کوئی ملجو مابا نہیں تیرے حضور بیکاری ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں دامن پھیلاتے ہیں سارے پاکستان پر پورے عالم اسلام پر اور پورے عالم انسانیت پر اپنی مدد ناظر فرما اس وبا کو اس عذاب کو اٹھا لے اور ہمارے راستے سیدھے کر دے ہمیں توفیق دے دے کہ میرے بولا ہم شر سے ہٹ کر خیر کی طرف آ جائیں ہم نیازمندی کی طرف آ جائیں تیری بندگی کی طرف آ جائیں تیری اطاعت کی طرف آ جائیں ہماری زندگیوں سے ظلم اور گناہ اور معصیت ختم ہو جائے تیری اطاعت آ جائے فرما برداری آ جائے تیری تابداری آ جائے اور تیرے حبیب کی وفاداری آ جائے یا اللہ ہم پہ کرم کر احسان کر تیری بارگاہ میں التجاہ ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں غریبوں کا صدقہ متاجوں کا صدقہ مسکینوں کا صدقہ بے بس لوگوں کا صدقہ جن پہ تیری بے پایاں رحمت اور بے حساب رحمت اترتی ہے اس کا صدقہ پوری انسانیت پہ اور پورے ملک پر پوری قوم پر جمعی امت مسلمہ پہ حضورﷺ کے تصدق میں کرم فرما دے اپنا احسان فرما تو فضل والا تو انام والا اور تو احسان والا رب ہے اور تیرا کام ہے ستر بار سو بار لاکھوں بار بھی کوئی گناہ نافرمانی کر کے تیرے حضور آئے تو اس کو دھدکارتا نہیں پھر بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے پوری قوم کو پوری انسانیت کو معاف فرما دے ہمارے حال کو درست فرما دے ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما دے وصل اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و صحبی بار